سفلتہ یہ بتاتی ہی کہ پریاس پورے مند سے نہیں کیا گیا اس بار سسی جی ڈی میں بمپر بھرتیاں نکلی ہیں جو آپ کے کریئر کو ایک گورنمنٹ یا آرم فورسز کا پارٹ آپ کو بنا سکتی ہیں تو یہ بہت بڑی اپورچنیٹی آپ کے لیے لے کر میں آیا ہوں جو آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کی تیاری کرنی ہے یہ کتنی ٹوٹل ویکنسی ہے کتنی کٹ آف جانے والی ہے اور کیسے اس کی تیاری کریں اور کیسے اپنے آپ کو آرم فورسز کا ایک پارٹ بنائیں تو میں آپ کے لیے ایک بہت ساندار بیچ لے کے میں آیا ہوں سیلڈ بیچ جو سیلڈ ڈیفنس اگ ایڈمی جوارہ لانچ کیا گیا ہے سٹارٹ کیا جا رہا ہے تو پوری انفارمیشن کے لیے پوری ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے چلیں میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ ہماری ٹیم ہے جو آپ کی پرپریشن کرائے گی آپ کی تیاری کرائے گی جو ہمارا نیا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ 6 دسمبر 2023 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کس کے لیے سٹارٹ ہو رہا ہے فور ایس 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 جی ڈی ٹو زیرو ٹو فور دوہزار چوبیس کی جو یہ ویکنسی ہے اس کے لیے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس ویکنسی میں کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو کلیر کرتا چلتا ہوں جس سے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ویڈیو تو پہلا پوائنٹ آپ دیکھ رہی ہے اس ایس 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 ایڈی کا فل فارم کیا ہے جو پہلی بار بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا جنہوں نے لازٹ ٹائم دیا تھا تو وہ بالکل اچھے سے سمجھ لے کہ کہاں کمی رہ گئی تھی کہ آپ فائنل سیلیکشن تک نہیں پہنچے یا جو پہلی بار اگزام دینے جا رہے ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ اس بار پاس ہو کر اپنا میریٹ لسٹ میں نام جرور درج کر رہے ہیں تو کیا ہے اس ایس ایس ای جی ڈی کا فل فارم اسٹارپ سیلیکشن کمیشن جنرل ڈیوٹی جنرل ڈیوٹی کی یہ سب پوست ہیں گانسٹیبل کی پوست ہیں اور دوسرا پوائنٹ بھارت میں سرچھا بلوں کے لیے گانسٹیبل بھرتی کا ایوزن کون کراتا ہے تو ایس ایس ای دورہ کرایا جاتا ہے تو ایس ایس ای جی ڈی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری مل گئی اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جہاں پہ آپ کو بہت ریلیونٹ انفارمیشن ملنے والی ہے تو کون کون سی انفارمیشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بہت دھیان سے اس کا آپ چاہے تو اسکرین شورٹ لے سکتے ہیں تو پہلی جو چیز ہے کہ اپلیکیشن جو سٹارٹ ہوئے فارم لینا 24 11 20 23 ملب 24 نومبر 2023 اس کے فارم فیل ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ دیکھئے بلکل بھی بہت سارے بچے ہیں جو ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ لاسٹ میں ہم فارم فیل کریں گے تو ایسا بلکل بھی مت کریے لاسٹ ڈیٹ اس کی ہے 31 دسمبر 2023 ملب 31 دسمبر 2023 کا لاسٹ ڈیٹ ہے اور ٹائم بھی ساتھ منشن کر دیا گیا ہے 11 پی ام اور جو اگزامنیشن کی فیز جو پہ ہونی ہے 112024 ملب 1 جنوری 2024 اور کریکشن ڈیٹ جو ہے وہ 4 to 6 ملب 4 سے 6 جنوری 2024 تک اپنے فارم میں کوئی کریکشن رہ جاتا تو اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ آن لائن آپ کا اگزام ہوگا اگزام کی ڈیٹ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے تو 20 فروری سے 12 مارچ 2024 کے بیچ میں آپ کا کبھی بھی اگزام ہو سکتا ہے تو ٹائم بلکل نہیں ہے اور اسی لئے بلکل ٹارگٹ بیچ آپ کو جوائن کرنا ہے جس سے آپ کے 100% تیاری ہو سکے اور ایڈمیٹ کارڈ بارے میں لکھا گی بیفور اگزام تو اب اسی بات ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کی چارجز کیا ہے تو جنرل کٹائگری کی جو لوگ ہیں OBC اور EWS ان کے لئے جو فیس ہے only 100 روپیس فیس ہے SC, ST کے لئے کوئی فیس نہیں ہے all کٹائگریز فیمیل لڑکیوں کے لئے بھی کوئی فیس نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کا چارجز ہے جو جنرل OBC, EWS ان کا 100 روپیس باقی کوئی بھی ہو اس کے لئے کوئی فیس آپ سے چارج نہیں کی جا رہی ہے اس اپلیکیشن کے لئے اب دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو بہت help کرے گا سمجھنے کے لئے کیسے اگزام ہوتا کتنی vacancies آ رہی ہیں تو پچھلے یار میں کچھ ڈیٹا لے کے میں آیا ہوں اور دیکھتے ہیں 2018 میں 60,210 vacancies تھیں فارم فیل کیے گئے 52,000,000 کے آس پاس میں اور ٹوٹل جو اپیر ہوئے اگزام میں وہ 30,000,000 کے آس پاس لوگ وہاں پہ اپیر ہوئے 2021 میں جو فارم آئی 25,271 اور قریب قریب 71,000,000 لوگوں نے اس میں فارم فیل کیا اور اس میں قریب 45,000,000 لوگوں نے اگزام دیا اس کے بعد میں 2022 کی بات کرتے ہیں تو 50,187 vacancies تھی 54,000,000 کے آس پاس لوگوں نے فارم فیل کیا اور 32,000,000 کے آس پاس لوگوں نے تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کی بہت آسان ہونے والا نہیں ہے تیاری بہت اچھے سے کرنی ہے اور جوب آپ کو تب ہی مل سکتی جب آپ پورا فوکس کر کے اس کی پرپریشن کریں گے نیکس پوائنٹ میں آتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کی آپ کی پوست وائز کتنی vacancy ہے کس کے لیے آپ پوست وائز تو پہلی دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھتے چلتے ہیں باورڈر سیگوریٹی فورس بی ایس ایف 6,174 یہ میں باق کر رہا ہوں ٹوٹل وائکنسی 26,146 اس کو الگ الگ کٹاگری میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے اور یہ جو پوست ہیں جو آپ فارم فیل کریں گے 2024 SSC GD کے لیے اس کا ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں تو باورڈر سیگوریٹی فورس 6,174 پھر سینٹرل انڈرسٹریل سیگوریٹی فورس CISF 11,025 سینٹرل ریزر پولیس فورس CRPF 3,337 پھر سینٹرل سیمہ بھل 635 انڈو تیبتن بارڈر پولیس آئیٹی بی پی 3,100 انہیں اس کے بعد آسم رائیفلز اے آر کی بات کرے 1490 پھر سیکریٹ سیکوریٹی فورس SSF جن کو بولتے ہیں 296 اور نرکٹیز کنٹرول بیورو انسی بی کی بات کریں اس کے بارے میں ابھی کوئی انفورمیشن نہیں ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ نمبر آف ویکنسیز جو ہے نا وہ انکریز ہوں گی مطلب نمبر آف ویکنسیز جو ابھی 26 درچو 46 دکھارا وہ بڑھیں گی 100% اس کے بعد میں ہم فائنلی آتے ہیں تو یہ آپ کا فیجیکل الیلیزبیلٹی ہے تو سیلڈ ڈیفنس اکیڈیمی ایک ایسی سنستہ ہے جو آپ کو ریٹن اگزام کے ساتھ ساتھ میں بلکل پیرلل فیجیکل آپ کی تیاری کرائے گی اور ہاؤسٹل کی بھی سویدھائیں آپ کو پروائیٹ کرائے گی یہاں پہ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ اسکرن شوڑ لے کے اس کو ریٹ کر سکتے اس میں ساری چیزیں mention کی گئی جیسے category wise کیا کیا ہے تو mail journal OBCSC تو اس میں height کیا ہے chest کیا ہے running timing کیا ہے یہ ساری چیزیں اس میں mention کی گئی ہیں تو اپنے قرنگ آپ اس کو دیکھ سکتے کہ آپ کی height کیا ہے اور running وغیرہ آپ کی بہتر کرائی جائے گی آپ خود سے بہتر کر سکتے ہیں پھر next پہ ہم آتے ہیں تو یہ ہمارا batch ہے جو آپ کے لئے سب سے special ہونے والا ہے ہمارا batch کیا ہے timing کیا ہے کب سے start ہوگا کیا کیا batch میں آپ کو facilities provide کی جائیں گی ہم ہر ایک point کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں ہم لوگ decide کریں گے کیسے کیا کرنا ہے تو ہمارا جو ہمارا جو batch ہے وہ proper SSC GD constable کے لئے جیسے کہ یہاں پہ mention ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کبھی start ہو رہا میں نے پہلا ہی بولا تھا پھر میں بول رہا ہوں کی بلکل time نہیں ہے ہمارے پاس میں کیونکہ exam جلدی ہی start ہو جائے گا تو ہمارا batch بھی start ہو رہا ہے 6 دسمبر 2023 کو اور سب سے important جس کے لئے آپ یہاں آئیں گے آپ کو کیا facilities Seed Defense Academy provide کر رہا ہے تو پہلا جو point ہے daily 4 to 5 hours classes اگر میں اس کو zoom کر دوں یہاں پہ تو آپ کو بلکل clear دکھے گا سارے point آپ کی clear ہو جائیں گے یہاں پہ جو پہلا point ہے daily 4 to 5 hours classes آپ کو provide کرائے جائیں گے کیونکہ اس میں آپ کی classes جس میں notes develop کروائے جائیں گے ساتھ میں previous year question بھی آپ کو solve کرائے جائیں گے اور یہی reason ہے کہ آپ کی timing جو ہے تھوڑا سا بڑھ جاتی ہے کیوں کی اس کی کٹاو بہت زیادہ جاتی ہے اور بہت طرح فارم فیل ہوتے میں نے آپ ہندی انگلیش جو انکا optional ہے تو وہ بھی آپ کے لئے extra classes provide کرائی جائیں گی اس کے ساتھ میں جو سب سے important آپ کے لئے جو باہر سے بچے آنے والے ان کو رہنے اور کھانے کی پرابلم ہوتی اسی لئے یہاں پہ hostel اور مس facility ہے فی میل میل دونوں کے لئے girls hostel boys hostel یہاں پہ ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو physical کی میں بات کر رہا تھا فی تیاری آپ کے ساتھ میں کرانی ہے تو daily two hearts physical training by the athletes trainer مطلب ایسا نہیں کوئی رننگ کروارا جو athlete trainer ہے جو بلکل کافی سمیس وہ training کروار رہے ہیں بچوں کو دی ہیں اور اس پہ اور کئی ساری multiple ویڈیو کی form کی سب بھر نا ہے اس کی cut off کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزوں لے کے میں next ویڈیو